خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بلو ایریا شر پسندوں اور انتشار پسندوں سے خالی کروالیا گیا ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلو ایریا اس وقت مکمل طور پر کلیر کروالیا گیا علاقہ کلیر کروانے کے بعد اس وقت وہاں کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا ہے سیکیورٹی ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ بلو ایریا کو شر پسندوں اور انتشار پسندوں سے خالی کروالیا گیا ہے اس وقت بلو ایریا مکمل طور پر کلیر ہے یہاں پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا علاقہ کلیر کروانے کے بعد اس وقت وہاں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لو ایریا اس وقت مکمل طور پر کلیر کروالیا گیا آپ سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اترات عطا تارر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی ایک پیغام پہنچایا تھا اس نے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ کسی قسم کے بھی شر پسندوں کو ڈی چاک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ دہشتگرد ہے انہیں افغان شہری بھی شامل ہیں اور لوٹ مار کرنے والے افراد بھی شامل ہیں جرائم پیشہ افراد بھی شامل ہو چکے ہیں اس وقت جو اہم قبر شامل آ رہی ہے وہ آپ تک موچا رہے ہیں بلو ایریا شر پسندوں انتشار پسندوں سے خالی کروالیا گیا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلو ایریا مکمل طور پر کلیر کروالیا گیا ہے اور علاقہ کلیر کروانے کے بعد اس وقت وہاں پر کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا پی ٹی آئی مظاہرین کو ایکسپریس وے کی جانب دھکیل دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دو مظاہرین ہیں انہیں واپس پیچھے دھکیل دیا گیا پولیس ٹرینجرز اب تک چار سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کر چکی ہے اہم خبر اب تک موچا رہے ہیں سلام آباد بلو ایریا شر اور انتشار پسندوں سے خالی کروالیا گیا پولیس ٹرینجرز اب تک چار سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر چکی ہے پی ٹی آئی مظاہرین کو ایک بار پھر سے ایکسپریس وے کی جانب پیچھے دھکیل دیا گیا اور انہی خیالات کا اظہار اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اطلاعات عطا تاروں نے بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرین کو پیچھے دھکیلہ جا رہا ہے اور علاقہ کلیر کروانے کے بعد اس وقت وہاں پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا بلو ایریا اس وقت مکمل طور پر کلیر کروالیا گیا پی ٹی آئی مظاہرین کو ایکسپریس وے کی جانب دھکیل دیا گیا پولیس ٹرینجرز اب تک چار سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر چکی ہے اہم خبر اب تک پہنچا رہے ہیں شہر اقتدار سے بلو ایریا شر اور انتشار پسندوں سے خالی کروا دیا گیا بلو ایریا اس وقت مکمل طور پر کلیر کروالیا گیا ہے اور علاقہ کلیر کروانے کے بعد وہاں پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا جبکہ پی ٹی آئی مظاہرین کو ایکسپریس وے کی جانب ایک بار پھر سے دھکیل دیا گیا ہے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ شہر پسند بلو ایریا میں داخل ہو چکے ہیں وہاں پر انتشار پھیلا رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے سیکیورٹی فورسز کی جانب شیل بھی فائر کیے گئے تھے شر پسندوں کی جانب سے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلو ایریا کو اس وقت مکمل طور پر کلیر کروالیا گیا وہاں پر کسیت قسم کا کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا اور جو پی ٹی آئی مظاہرین ہیں انہیں ایکسپریس وے کی جانب دھکیل دیا گیا ہے پوٹیجز بھی سامنے آئی تھی جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ بہت زیادہ ٹرین شر پسند ہے جنہیں عام فائر کرنا تو دور کی بات باقاعدہ طور پر انہیں جو آسو گیس کے شیل ہیں وہ فائر کرنا آتے تھے وہ تو مکمل طور پر ٹرین ہیلکار ہے وہ ہی ایسا کر سکتے ہیں لیکن ایسا کیا گیا ایسا پوٹیجز میں بھی دیکھا گیا باقاعدہ طور پر آسو گیس کے شیل سیکیروٹی فورسز کی دانے فائر کیے گئے تھے بلو ایریا میں شر پسند اور انتشار پسند موجود تھے جنہیں اب وہاں سے خالی کروالیا گیا سیکیروٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ مکمل طور پر بلو ایریا کو کلیر کروالیا گیا ہے اور علاقہ کلیر کروانے کے بعد میں وہاں پر کسی قسم کا کوئی آپشن بھی نہیں کیا جا رہا جبکہ جو مظاہرین تھے شر پسند تھے پی ٹی آئی کے ان کو ایکسپریس وے کے جانب دھکیل دیا گیا ہے بلکل انہی خیالات کا اظہار وزیر صلی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرین کو واپس پیچھے دھکیلیں گے اور سی سی ٹی وی پوٹیجز کی مدد سے جو شر پسند ہے جو آسو گیس کے شیل فائر کر رہے ہیں ان کی شنافت کی جا رہی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ جو جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اس کی بھی تفتیش کر رہے ہیں کہ ان کے بعد جدید اسلحہ کہاں سے آئے نوائندہ خصوصی بول نیوز کے سلمان آوان آرسل موجود ہے ان سے بات کریں گے سلمان بتائی گا سیکیورٹی ذرائع کیا بتا رہے ہیں مزید بلو ایریا کو شر پسندوں انتشار پسندوں سے خالی کروا لیا گیا شام کے وقت بھی جب مغرب کا وقت ہوا تھا اس وقت بھی یہی چیز سامنے آئی تھی کہ پہلے یہ کافی حد تک ایکسپریس چوک سے آگے بڑھ آئی تھے لیکن ابھی طلاق پر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کو اس وقت بھی پیچھے تکھیلہ گیا تھا سیون تیمینیو تک تکھیلہ گیا تھا اور اب صورتحان یہ ہے سیکیورٹی ذرائع کا انہیں بڑے واضح انتاغذ اندر بتایا ہے کہ سلمان بات کا بلو ایریا جو ہے وہ شر پسندوں سے انتشار پسندوں سے مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا ہے بلو ایریا اس وقت مکمل طور پر کلیر ہے جہاں اجاب مناظر دیکھتے رہے کس طرح سے ان لوگوں نے وہاں پر دھماج آکڑی مچائی سوٹ پوڑ کرنے کی کوشش کی یہ علاقہ کلیر کروانے کے بعد اس وقت وہاں کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا یہ بات بلکل واضح ہونی چاہیے کہ اس علاقے کو بلو ایریا کو کافی حد تک کلیر کروا لیا گیا تھا جنہ ایوینیو پر ان کو کافی پیچھے دھکیلہ جا چکا تھا شان کے ٹائن میں اور اس وقت بھی صورتحاد یہ ہے کہ بلو ایریا مکمل طور پر کلیر کروایا جا چکا ہے اور یہ بات باضح کی گئی تھے سیکیورٹی ذراعہ کی جانت سے کہ اس وقت وہاں پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت وہاں پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا ہے بلو ایریا کو شر پسندوں انتشار پسندوں سے خالی کروا لیا گیا سلمان آوان ہمیں بتا رہے ہیں کہ پی ٹائے مظاہرین کو ایکسپریس وے کی جانت دھکیل دیا گیا علاقہ کلیر کروانے کے بعد اس وقت وہاں پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا ہے بلو ایریا اس وقت مکمل طور پر کلیر کروا لیا گیا ہے سلمان آوان ہمارے ساتھ موجودوں سے بات کریں گے سلمان بتائیے گا جب بلو ایریا کو دوبارہ سے کلیر کروایا ہے پی ٹی موزائرین کو ایکسپریس وے کی جانب دھکیل دیا گیا تو وہاں سے کسی قسم کی کوئی مضاہمت تو دیکھنے میں نہیں آئے دوبارہ سے کوشش تو نہیں کی جاری موزائرین کی جانب سے کہ وہ ایکسپریس چوک سے آگے بڑھیں بلو ایریا میں داخل ہو نہیں بلکل ایسی کوشش نہیں کی جاری ایکسپریس چوک جو ہے وہ دی چوک سے پہلے آتا ہے بلو ایریا جو مولی کا علاقہ ہے وہ بلو ایریا کہلاتا ہے بلو ایریا جو ہے وہ اسلامباد کا تجارتی مرکل مانا جاتا ہے اسلامباد کا جو آپ کہلنے کے فینانشل حب مانا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ یہاں پر شاپنگ سینٹرز ہیں دکانے ہیں بینکس ہیں اور اس کے علاوہ اور دیگر اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر دفاتر بھی موجود ہیں مختلف چینلز کی دفاتر بھی موجود ہیں یہاں پر تو یہاں سے جو علاقہ ہے اس کو مکمل طور پر سلیر کروا لیا گیا ہے مظاہرین کی جانے سے دوپیر کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پولیس کے اوپر جو قانون نافذ کرنے والے جارے ہیں ان کے اوپر پتھراؤ کی صورتحال یہاں پر تھی لیکن اس وقت بھی شام کے ٹائم بھی جو آنسو گیس کی شیلنگ ہے اس کی مدد سے اس گراؤٹ کو اس حجوم کو پیچھے تھکیلا گیا تھا اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ جو علاقہ ہے وہ کلیتر والی آگیا ہے اس پر کوئی کاروائی ہم کہہ سکتے ہیں نہیں ہو رہی اس لیے کسی قسم کی مضاہمت کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ علاقہ مکمل طور پر کلیر ہے صورتحال سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے صورتحال سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے جو مظاہرین کی جانب سے سلمان آوان کہا جا رہا تھا کہ ڈی چاک لازمی پہنچیں گے اور اس پر بلکل واضح طور پر دو ٹوک موقف وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات نے اپنایا تھا کہ ڈی چاک موجود ہے یہاں پر آنے نہیں دیا جائے گا تو اس بارے میں کہتلاع سامنے آ رہی ہیں آپ کے پاس بلکل مظاہرین کو تو اس کا تو یہ اعلان تھا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مکمل طور پر وہاں بیٹھیں گے ڈی چاک میں بیٹھیں گے مطالبات اپنے پورے ہونے کے حد تک وہاں پر بیٹھیں گے اور اس پر جو آپریشن کی باتیں ہوں جس میں ہم بات کریں کہ ان کو پیچھے تکیلہ جا چکا ہے بلو ایڈیا سے اس پر یہ بھی متضاد اطلاع جو ہیں جن کو کنفرن نہیں کیا جا سکتا جو اس دہرنے کے اس کافلے کے اس اتجاز کی اجرود کے لیڈر ہیں ان کی بھی موجود کی کہاں پر ہے کہاں پر وہ موجود ہیں ہم بات کر رہے ہیں بشرا بی بی کی ہے جو پرزیر اعلیٰ خیبر پختوں کا ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہے اس حوالے سے بھی کچھ متضاد اطلاع جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ صورتحال شام کے وقت بلکل واضح ہو چکی تھی واضح ہو چلی تھی کہ سیکیورٹی پورسز جو ہیں اس تمام تر تماشے کو اس تمام تر فساد کو انتشار کو بہت زیادہ طول دینے کے موڑ میں نگی ہے آج ہی یہ حساس علاقہ جو کہ دارالحکومت کا دل ہے دارالحکومت کا سینٹر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر اسلامباد میں پاکستان کے غیر ملکی مہمان بیلاروز کے صدر اور ان کا ڈالیزیشن بھی موجود ہے جو ان کی موجودگی بھی بہت زیادہ سنسٹیو ہے ویسے بھی حکومت یہ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اس قسم کا معاملہ کسی طور پر پرداشت نہیں کیا جائے گا تو شام کے وقت ہی اطلاع تاریسی کہ اس علاقے کو کلیر کروا جائے گا یہ معاملہ زیادہ طول نہیں پکڑے گا کیونکہ ہم جہاں پر بولوز کا اسلامباد میں بیورو آفس موجود ہے جی سکس کا علاقہ ہے اور جو مولی کا علاقہ ہیں دوسری جانب ایف سکس یا ایف سیون یا جی سیون ان تمام پرسپیکٹرز کے اندر جو ہیں وہ مارکٹ دکانے جو ہیں وہ بند کروا دی گئی تیاری سردہ بیت کے طور پر اور جو بلو ایلیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکراس سرور بیچ میں میٹرلائن ہے جو دونوں جانب پیٹرال پمپس وغیرہ ہیں ان کو بھی بند کروا دیا گیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے